ممارا رہے ہیں درانتا اگر دلاتا ہی بات کی رشست کے مرکزی بمان میں آپ دوسلا عارف صاحب سے بزارش کرتا ہوں دعائے اور آج کے موجود قرآن اور سائنس کے حوالے سے حاضرین سے محطب میں آپ دوسلا عارف صاحب پاک ہے مزار جس نے انسان کو بیدت کیا پھر سے اپنی مخلوقات میں حبیلت دی اس کو بولنا سکھایا اور اس کو وہ علم عدا کیا اس کو بیدت کیا لڑکوں پروڑو دلودو سلامت اس مشتد بلحق کا جن کے حضور کی وجہ سے انسانیت کی جنگی حسانت گفتبو کے راز میں میں کھڑا سا بھارفی اس قابش کا مقصد نہ تو میں کلاسٹر ہوں نہ ہی میں کھڑا سائنٹیسٹ ہوں میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں اس قابش کا مقصد نہ تو قرآن کو یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ سائنس پر ایک کتاب ہے نہ ہی اس بات کا مقصد ہے کہ کوئی ایسا ربط پیدا کیا جائے کہ قرآن وہ ہے وہ سائنس کا داروں دار سائنس قرآن کو داروں دارتی ہے سائنس ایک بڑا چھوڑا سا علم ہے اور قرآن میرے رابطہ کلام ہے اس سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں آئیں وہ میرے اللہ کی تحریر تھی یہ رہا بھاری پھرت ہے کہ جتنے صحیفے جتنی کتابیں ہمجی آئے صلی اللہ علیہ وسلم کو روازی گئیں وہ ساری کی ساری اللہ کریم کی تحریریں تھیں قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اس لیے سائنس کبھی بھی قرآن کی افروش کو قرآن کی جہد پر نہیں پہنچ سکتی سائنس بچانی کو چھے چھے خواہش کے اوپر بیس کرتی ہے اس کے بہر اس کا علم بھی نہیں ہے اور اتنی بے بچ ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی گلیکسی جس پہ ہم رہے رہے ہیں اور کسی ازمین جس کا ایک حصہ ہے گلیکسی کا اس کا نام ملکی بے ہے سائنس دانوں نے اس کا نام ملکی بے رکھا ہے اس ملکی بے کے ایک سیرے سے پھونک دوسرے سیرے تک پہنچنے کے لیے اگر ایک جسم ایک لاکھ چھاسی گزار کلومیٹر کی سیکنڈ کی رفتار سے سفر شروع کرے ایک لاکھ چھاسی ہزار کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر شروع کرے تو اس کے دوسرے سیرے تک پہنچنے کے لیے اسے ایک لاکھ سال مسلسل سفر کرنا پڑے گا یہ غصت ہے صرف ایک گلیکسی کی اور اس طرح کی بلینز گلیکسی سائس دان انتوں تریافت کر چکے میرے رب کی کائلات اتنی بڑی تھے سائنس وہاں تک نہیں پہنچنے خیل میں اس کابش کا آواز بھنا کرتا اگر میں نے آج سے چھس سات سال پھر لے بجرم آیا کہ ایک پوشش علاقے سیٹلیٹرون میں اس محلے میں جبا میں پلا بڑا اس کی محضت میں جمعہ پڑھتے ہوئے اپنے ہی استاد مہترم سے یہ بات نہ سوئے ہوتی کہ سائنس پڑھا کر اپنے پر چھوٹوں اور جہنم کا اندر نہ پڑھا یہ کیسی بات تھی جس نے مجھے سوچنے پر مغیور کر دیا کہ کیا میری سولہ سالہ تھی تاویس جہنم کا اندر ہے